السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے استنجا کی حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ استنجا کا کرنے کا شریع طریقہ کیا ہے اگر انسان آبادی کے اندر ہے تو بیت الخلا میں داخل ہو جائے اور اگر فضاء یا سہراء میں ہے تو اس قدر دور نکل جائے کہ نظروں سے اوجل ہو جائے سی بخاری کے اندر 363 نمبر پر یہ روایت واقع ہے اور تمام محترم اور مقدس اشیاء مثلا قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے نام سے منقش انگوٹھی وغیرہ اپنے آپ سے علیدہ کر لینی چاہیے سنن نبی دعوت کی 19 نمبر یہ روایت کا مفہوم ہے ایسے ہی قضاء حاجت کے لئے پردے کے اندر اپنے سطر کو چھپا کر بیٹھنا چاہیے جامع ترمدی کے اندر 14 نمبر اور ابن ماجرہ کے اندر 337 نمبر روایت کا مفہوم ہے بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ کر یہ دعا پڑھیں جامع سگیر کے اندر 3611 نمبر یہ روایت ہے قبلہ روخ ہو کر یا قبلہ کی جانی پشت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے البتہ اگر کوئی بیت الخلا میں ہے اور بیت الخلا ہی قبلہ روخ بنا ہوا ہے تو امید ہے کہ ایسا شخص گناہگار نہیں ہوگا سہی بخاری کے اندر 394 نمبر روایت ہے ایسے ہی کسی گھاٹ پر راستے میں یا کسی بھی سائے والی جگہ پر قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے سننے نبی دعوت کے اندر 26 نمبر روایت ہے غسل خانہ میں پشاب نہیں کرنا چاہیے سننے نبی دعوت کے اندر 28 نمبر یہ روایت ہے ایسے ہی کھڑے ہوئے پانی میں بھی پشاب یا بولو براز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر 281 نمبر روایت کا مفہوم ہے اگر کوئی آدمی مریض ہے بیمار ہے تو وہ کسی برطن کے اندر مثلا جیسے کارورہ ایک خاص برطن پشاب گارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پشاب گارہ کیا جا سکتا ہے سننے نبی دعوت کے اندر 24 نمبر روایت ہے دورانے قضائے حاجت کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے سلسلہ صحیحہ کے اندر 31 نمبر یہ روایت ہے دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو چھونا بھی نہیں چاہیے سننے نبی دعوت کے اندر 8 نمبر یہ روایت ہے ایسے ہی استنجا کے لئے پانی استعمال کرنا یہ زیادہ افضل ہے جامعہ تربیزی کی 19 نمبر اور سننے نبی دعوت کی 44 نمبر روایت کا مفہوم ہے اگر کسی سہرا کے اندر ہے اور پانی نہیں ہے تو پھر تین پتھر یا تین ڈیلے استعمال کر لیے جائے سننے نبی دعوت میں 40 نمبر روایت ہے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا شرعان درست اور جائز نہیں ہے ابن ماجہ کے اندر 316 نمبر یہ روایت ہے خوراک یا کسی بھی قابل احترام چیز سے استنجا کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے جامعہ سغیر کے اندر 6826 نمبر یہ روایت ہے ایسے ہی بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے سننے نبی دعوت کے اندر 4017 نمبر پر یہ روایت واقع ہے پشاب کرتے وقت اپنی پشاب کی چھینٹوں سے اجتناب کرنا واجب ہے صحیح مسلم کے اندر 292 نمبر یہ روایت ہے اور جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورانے قضائے حاجت بائیں پاؤں پر وزن ڈال کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے کا فرمایا کرتے تھے تو یاد رکھیں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے بہکی کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 96 پر یہ ساری تفصیل موجود ہے سب سے آخر میں بیت الخلاص سے افاری ہو کر نگلتے وقت یہ دعا بڑھنی چاہیے غفرانکہ سور نبی دعوت کی تیس نمبر یہ روایت کا مفہوم ہے اللہ تعالی ہمیں شریع تعلیمات کو اپنانے کی تفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ